حضرت سیدنا جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال پیکرے حسن و جمال رسول بمثال سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے باکمال ہے کہ جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید بیان کرنے میں مصروف رہتا ہے جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے وہ کہتا ہے تو کون ہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلا کے دل میں داخل کیا تھا آج میں تیری وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے رب عز وجل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا ایک اور مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما سے روایت کیا گیا کہ اللہ عز وجل کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے بدقسمتی سے اس معاملے میں ہماری احتیاطیں نہیں ہوتی تو وہ مسلمان بہت خوش نصیب ہیں جو مسلمانوں کے دل کو خوش کرنے میں لگے رہے تھے